نیکیہ کمانی کے مہینے میں پھل سبزی بیچنے والے منافع کمانے میں مصروف ہیں پہلے روزے کی خریداری کرنے والوں کو عام مارکٹ اور ہفتہ وار بزار کے نرخ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا بہت مشکل ہے انتہائی جو ہیں پہلے سے زیادہ جو ہیں کئی ٹیمتیں جو ہیں بڑھ گی چکی ہیں گورنمنٹ اب کوئی بھی ریٹ مقرر کر رہے ہیں ان کے اپنے ریٹ ہیں یہ اپنے ریٹ سے اپنے حساب سے چل رہے ہیں نجائز منافع ہو رہے ہیں وہ سارے پتنی کے در سے آ جاتے ہیں شتان تو بند ہو جاتا ہے رمضان میں تو پتہ نہیں یہی شتھنگڑے کے در سے آ جاتے ہیں پھل فروٹوں یا سبزیاں اب تو سب کچھ غریب عوام کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے دکاندار اپنا رونا روتے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں جس بھاؤ سے ملے گا اسی بھاؤ سے بیچیں گے پرائس کنٹرول حکومت کا کام ہے مہنگائی سے پریشان متوسط طبقے نے اب افطار پانی اور روٹی سے کرنے کا ارادہ کر دیا تو پھر یہ ہے کہ فروٹ فراٹ جب میری پہنچ میں نہیں ہے میں لے ہی نہیں سکتی تو بس روٹی کھائیں اور پانی پھائیں ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی شہری اپنی حکومت کے اقدامات سے مطمئن نظر نہیں آئے کہتے ہیں رمضان میں تو کم از کم ریلیف ملنا چاہیے کیمرامین اسد شیخ کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد موسیقی